انہیں پتا تھا کہ تھوڑے سے رنز ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایسے کر کے ہم بنائیں گے لیکن اس ہار سے سی ایس کے کو ایک فائدہ ہوا ہے دھونی ان کا باپ ہے عمر میں بھی اور ایکسپیریس میں بھی اس کے ٹائٹلز میں بھی اس کے خدمات میں بھی جس دن یہ باقی کچھ کریں گے نا اس دن اور پھر بھی باپ باپ ہو رہی ہے کے کے آر کی نو بالے پہلے آرام سے سکون سے دیکھیں ڈیفرنس جو ہے پینتیس پہ دو سی ایس کے پاور پلے ان کے فورٹی تری فر نو لاس پاور پلے اجنکہ رانے جو سارے میرے اس نے جناب فورٹی فور رنز کی مور دن این ہنڈیڈ کی چھکا بھی مارا چھکے بھی مارے شکون سے جتائے ایک ہی بالر نظر آرہا تھا سی ایس کے کے پاس جس کا نام ہے بریو کو بہت چھندار بولنگ کیا اس نے بیس رن دے کے تین آؤٹ کی ہیں سینٹنر ایکسپینسیو رہے دوبے جو ہے انہوں نے دبا دیا ایک ہی آور کیا اور ایک ہی آور میں چل بیٹا تو نکل ایک ہی آور میں محصوف نے گیارہ رن دے دیئے پہلے پہلے میں آیا چاہے جاندو کا کپتانی میں بیٹنگ میں بھی تھوڑا سا ہلکا نظر آئے اوپر سے ٹھیک ہے دشپانڈے میں سمجھتا ہوں کوئی بات نہیں پہلا میچ ہے تین آور میں ایکیس بائیس رن نو پرابلم ملینے کو بھی آور پورے نہیں کرائے لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سو اکتیس رن ہے جو انہوں نے آخری دو آوروں میں کیا سی ایس کے نے وہ اگر یہ شروع میں کرتے وکٹے بہشہ گرتی رہتی لیکن اگر یہ رنزیں شروع میں کر جاتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا بہت کلکولیٹک بیٹنگ آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کے کے آر کو سریش آئر کو کہ ان کی ہر موف انہوں نے رنچے جو ہے بڑا مینان کا پینک بٹن کوئی نہیں تھا ہر وقت میچ ان کی گریپ میں تھا انہیں پتہ تھا کہ تھوڑے سے رنز ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایسے کر کے ہم بنائیں گے لیکن اس ہار سے سی ایس کے کو ایک فائدہ ہوا ہے وہ یہ فائدہ ہوا ہے کہ کوئی بہت زیادہ رن ریٹ میں فرق نہیں آیا کیونکہ انیسویں آور میں جا کے کے کیار میں یہ میچ جیتا ہے باقی اس میں وہ کہیں بھی دیکھیں اگر سچی بات آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ سی ایس کے کہیں بھی میک میں نظر نہیں آئی سوائے آخری دو وروں میں جب ماہی نے مارا ستنہ مالوں میں ماہی کے ساتھ آٹھ رن تھے اور یہی آل جدیجہ کا تھا بہت زیادہ رہا تھا دیکھیں اگر بول فرسلس نہ رہا ہوتا تو اتنی پرسکون کے کے کیار کی چیز نہ ہوتی تو بھائی جان ماننا پڑے گا بہت ہی بہت ہی شاندار بہت ہی جاندار چیز کیا ہے مزہ آیا ہے کانگریجلیشنس ٹو کے کیار جاندار چیز کیا ہے مو سر برا مت مانا ہو پر ایک بات سمجھ جاؤ دونی اور سی ایس کے کا باپ ہے مائی اور کے کے آر آئی امر ہوتین پہلی بات یہ جگناتن صاحب آپ کو تھوڑی سی تمیز ہونی چاہیے کہ آپ باپ لفظ یوز کر رہے ہیں دونی ان کا باپ ہے عمر میں بھی اور ایکسپیریس میں بھی اس کے ٹائٹلز میں بھی اس کے خدمات میں بھی جس دن یہ باقی کچھ کریں گے نا اس دن اور پھر بھی باپ باپ ہوتا ہے میں کولی یا گنگلی کے بارے میں میں کر سکتا ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو میرا بھائی یہ لفظ نہ یوز کرے پلیز آپ کہا سکتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے بہت اچھی بات ہے اس میں کونسی بات ہے لیکن یہ لفظ میں بلکل نہیں مانتا بلکل غلط لفظ آپ نے یوز کیا معذرت کے مائی باپ ہے وہ اس طرح کہ وہ پرانا ہے عمر میں بھی بڑا ہے تجربے میں بھی بڑا ہے خدمات میں بھی بڑا تو باپ کیا ہوتا ہے بہجن یہ نہ کریں پلیز تینکیو ویری مچ باقی آپ کا حق ہے کہ آپ ورات کولی کو کریں روی شرما کو کریں پانت کو کریں اے کو کریں بھی کو کریں یہ لیگ ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی بات نہیں میچ کی تو پھر جناب ایک شو اکتیس پہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی پہاڑ ٹوٹیں گے کوئی اسمان نہیں چاہے گا جو مجھے مزہ آیا ہے وہ مزہ آیا ہے روی شاستری کومنٹری باکس میں ہے جب مجھے مزہ آیا ہے سریش رائنہ آہ وہ ہے آہ کومنٹری باکس میں اور سریش رائنہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جب میں آ رہا تھا تو میرا دل کر رہا تھا میں ییلو وردی پہنوں اور اندر چلا جاؤں تو دیکھیں بھائی کتنا بڑا کتنا مشکل ہوتے ہیں یہ لامات سمجھنے کی بات ہے اور پھر دوسری طرف دیکھیں کیا شاندار بیٹنگ کی ہے سلوہ نے جو وکٹ کیپر ہے ویسٹ انڈیز کا جاگا جاگا